ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل کے دل میں ڈارسی نام کا ایک گدھا رہتا تھا ڈارسی اپنی نرم طبیعت اور بڑی روپرور آنکھوں کے جھولے کے لیے جانا جاتا تھا جو مہربانی سے چمکتی تھا وہ آزادانہ گھونگ رہا تھا میتھی خاص اور گرم سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہوتا تھا جو موٹی چھتری سے چھانتی تھا اسی جنگل میں لیو نام کا ایک شاندار شیر رہتا تھا لیو جنگل کا غیر متنازہ بادشاہ تھا اس کا سنہری ایل آگ کے دریاں کی طرح بہتا تھا اپنی باقاعدہ ظاہری شکل کے باوجود لیو ایک نرم دل تھا اور ہمیشہ اپنے دائرے میں جانوروں کے درمیان ہم اہنگی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا تھا ایک دن فیلکس نامی ایک چالاک لوملی جنگل میں پہنچ فیلکس ہوشیار تھا اور ہمیشہ دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کے موقع کی تلاش میں رہتا تھا لیو کی طاقت اور دارسی کی سادگی کی کہانیوں سے متاثر ہو کر فیلکس نے ان کی آقل کو جانچنے کا فیصلہ کیا فیلکس پہلے دارسی کے پاس پہنچا گدھے کی مضبوط پیٹ پر تریف کرتے ہوئے اور اس کا دوست بننے کی پیشکش کی دارسی ایک قابل بھروسہ روح ہونے کے ناتے کھلے بازوں سے فیلکس کا استقبال کیا تاہم لوملی کے دوسرے منصوبے تھے اس نے دارسی کو قائل کیا کہ لیو شیر اسے کھانے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور محفوظ رہنے کا واحد راستہ شیر کے پاس جانا ہے اور اسے بتانا ہے کہ دارسی جنگل میں سب سے مضبوط ہے حیرت زدہ اور قدر خوف زدہ دارسی نے فیلکس کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا وہ لیو کے پاس گیا اس کا دل دھڑک رہا تھا اور ہر بڑھا کر بولا مہاراج میں جنگل میں سب سے مضبوط ہوں اپنے ہی بلیو دارسی کے اس اچانک دعوے سے حیران ہنسنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکا دارسی میرے دوست میرا تمہاری طاقت کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ہن سب اس جنگل کا حصہ ہیں اور ہم میں سے ہر ایک منفرد کردار ادا کرتا ہے فیلکس دور سے مشاہدہ کرتے ہوئے مایوس ہوا کہ اس کا منصوبہ توقعوں کے مطابق کام نہیں کر سکا اس نے حکمت عملی بدلنے کا فیصلہ کیا اور خوشامت کے ساتھ لیو سے رابطہ کیا یہ دعویٰ کیا کہ وہ جنگل میں سب سے ہوشیار اور چالک ہے لیو، اکیمند اور ادراک نے فیلکس کے فریب کو دیکھا ناراض ہونے کے بجائے اس نے دارسی اور فیلکس دونوں کو اعتماد اور اتحاد کے بارے میں ایک قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا لیو نے جنگل کے تمام جانوروں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ فیلکس نے ان کے درمیان کس طرح اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جانوروں نے لیو کی قیادت اور حکمت کی طریف کرتے ہوئے متفقہ طور پر فیلکس کو جنگل سے نکالنے پر اتفاق کیا جہاں تک دارسی کا تعلق ہے لیو نے اسے یقین دلایا کہ وہ اپنی مہربانی اور سادگی کے لیے قابل قدر ہیں گدھے نے سیکھا کہ اعتماد کمایا جانا چاہیے اور ظاہری شکل دھوکہ دہی ہو سکتی ہے اس دن سے جنگل ہم اہنگی کے ساتھ پروان چڑھنے لگا جس میں لیو اس کا منصف اور اقلمند حکمران تھا اور دارسی کمیونٹی کے ایک محبوب رکم کے طور پر اور اس طرح شیر گدھا اور جنگل اور شیار لوملی کی مکارانچالوں سے ازاد ہو کر ہمیشہ خوش رہتے تھے موسیقی